جناب ست، بیمانِ خصوصی اور معزز حاضرین اسلام علیکم لفظوں میں ہے مکھاس تنم جان ہے لفظوں میں ہے مکھاس تنم جان ہے کتنی ہتھی ہماری یہ اردو زبان ہے اس کو محضب سماد کی اس کو سمحائیے یہ ضرورت ہے آپ کی اپنے گھر میں آج یہ کیوں پہ امان ہے کتنی ہتھی ہماری یہ اردو زبان ہے بہت خوب جو کہتی میں جان کہتی ہیں کپڑن ہندوستان کہتی ہیں یہ مٹانے سے مٹ نہیں سکتی اس کو اردو زبان کہتی ہیں بہت خوب خضاقی گرامی اردو آج دنیا کی چند رکھی یافتہ اور قدرت سے بولی جانے والی زبانوں میں تھے ایک ہے یہ ایک ایسے زبان ہے جس کی بنیادی آواز آری محبت اور یقیتی پر خائم ہے خندوستان میں جن لینے والی اس زبان نے ساری دنیا کو کچھ اس طرح متاثر کیا ہے کہ آپ کسی ملک میں چلے جائیں اردو کے جہنے والے مل جائیں اس نے شمال سلے کا جنوب تک اپنی لطافت اور شیریحی سے ہر ایک کا دل مو لیا ہے اور اپنی اہمیت کو تابع کیا ہے اس زبان نے ہر دور میں محبت کے پیغام کو عام کیا ہے اتحاد کی دعوت بھی ہے اردو نے دلوں کو جوڑنے اور نگاہوں کو محبت کی روحی سے سرشار کرنے کا فریضان جام کیا ہے اردو محض ایک زبان ہی نہیں بلکہ اپنے آپ میں ایک مکمل تحضید ہے ایک مکمل شقاقت ہے یہ ہمیں دینے کا صحیحہ سکھا دی ہیں بات کرنے کا خصیح طور طریقہ سکھا بات کرنے کا خصیح طور طریقہ سکھا ہم نے اردو کے بہانے صحیحہ سکھا بہت خوب اردو ہندوستان کی وہ کاری زبان ہے جس میں وہ ملوطنی، قومی اجہدی، بھائی جارہ، انسانی دوستی اور مذہبی رمضاری کا درم ملتا ہے یہ وہ زبان ہے جس سے ہندوستان کی حال ماضی اور مصطفل قانون چمکتا ہے اس زبان نے ہندوستان کی آدھاگی کی جن میں جو کے دار ادا کیا ہے وہ پوری طرح روشن ہے اندیزوں کے ظلم و تطم سے بسنی کے لیے ضروری طرح